بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ جو معلومات ملنے والی ہے جو آپ کو سائٹس ملنے والی ہیں اور جو طریقہ کار ملنے والا ہے وہ بہت ہی کرامد ہے اور آپ لوگوں کے لیے لازم بینفٹ دے گا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بینفٹ دیا ہے اس کام نے جو میں بتانے جا رہا ہوں ان لنکس نے جو میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ چیز جو ہے کیوں خاص ہے کیونکہ دو سو پندرہ سکلڈ ورکس موجود ہیں جو آپ کو کوموڈٹ کرنے کے لیے موجود ہیں اور اگر آپ آسٹیلین آپ کو کوئی رشددار ہے کوئی دوست احباب ہے یا کوئی بھی جاننے والا آپ کا ہے کوئی دوست اس پر بھی ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو سوشل میڈیور بھی ہے تو آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ میری معلومات جو ہے وہ اس سے آپ کروس چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے آپ کو اور آپ کو ان لوگوں کے بارے معلومات دے گا جو لوگ وہاں پر اسی ویزا پر پہنچے ہیں یہاں پر ڈاما پروگرام چل رہا ہے اپنے زور و شور سے چل رہا ہے وہ اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ یاد رکھئے گا کہ ایک بہت ہی ضروری جو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے نمبر ون اور وہ حاصل کیسے کرنا ہے وہ بھی انفارم کروں گا آسٹریلیا ٹیمپریری سکلڈ شارٹیج ویزا ٹھیک ہے اب یہ کام بسکر چار سال کا ویزا ہے ٹیمپریری شارٹیج ٹوٹل ویزا ہے یہاں پر سب کلاس ہے فور ایٹی ٹو اب جو میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنا سختی کے ساتھ کیونکہ آپ جب لکھیں گے سب کلاس فور ایٹی ٹو جو سب کچھ کھل جائے گا پرشانی کیا ہے اے ٹو زی چیز کھلنی ہے جن کو لنک نہیں ملتے نا ان کا حل میرے پاس ہے تو وہ کیا کریں گے وہ سب کلاس فور ایٹی ٹو لکھیں گے آسٹریلیا بھی نہیں لکھا ہوگا کہ آسٹریلیا خود آ جائے گا کلک کریں سارا چیزیں کھل جائیں گی آپ اب دھیانس دیکھئے گا آسان زبان سمجھا رہا ہوں اسکل کٹیگریز اس کے اندر بلیں گے آپ کو دو سو پندرہ مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تو تیہ ہے پینٹر ہو پینٹر ہو ہیلپر ہو پیکنگ بیلے ہو کیا اب آپ آجیے سٹیپ بائی سٹیپ مکمل پروسیس کے حوالے سے آپ کو سکل کان سے ملے گا لسپ کان سے ملے گی چیک کیسے کرنا ہے خود کیسے اپلائے کرنا ہے کیا چیز لکھنی ہوتی ہے کیا چیز آپ چھوڑ دیتے ہو کیا چیز آپ مس کر دیتے ہو وہ تمام باتیں یہاں پر سیکھ کے جائیں سیکھ کے جائیں جو کمنٹس کے اندر برائی کرتا ہے اسے کرنے دیں آپ سیکھ کے جائیں اپنی لیے راستیں نکالیں یہ میرا کام ہے آپ کو بتانا میں دے رہا ہوں میں دیے جا رہا ہوں آپ پر کام ہے اس پر عمل کرنا کرو خود کرو کوشش کرو محنت کرو ہمت کرو اب دیکھئے غور سے سب سے پہلے آپ جب اس چیز میں جائیں گے تو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے ہم سو کہیں گے فرسٹ فیس کی سیوی ایک جرنل سیوی کہہ لیجئے جو یورپین سٹائل امریکن سٹائل ویسٹرن سٹائل بلکہ اگر آپ سب کلاس فوری ڈیوٹو پر ڈریک کام کر رہے ہو تو آسٹیلین سٹائل ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو کور لیٹر بھی بنا لینا چاہیے جس میں آپ کا خلاصہ موجود ہو اور اس کے بعد آپ کو جو سائیڈز میں بتا رہا ہوں اس پر آ جائیے اور آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ویزہ جو ہے یہ ویتھ فیملی ہوتا ہے چار سال کے لیے آپ کام پر جائیں گے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گے وہاں پر پہ امیگریشن فائل کریں گے اپنا کام کریں گے یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں اب آپ سکرین پہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تصویر ہے جنابے والا سیکھ کی اور یہاں پر سیکھ میں ایک مسئلی چیز سیکھ لیجئے کیا سیکھنا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر مجھے جو کامنٹ کرتے ہیں یا جو آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے اور آپ لوگ بتاتے رہی ہوں گے لوگ اور لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور میں کامنٹ میں بھی پڑھتا ہوں میں ریپلائی نہیں کرتا ہوں لوگوں کو بیکوز ان کا سوال جو ہے نا وہ میرے مجھے پسند نہیں ہے ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنا نمبر ہی شیئر کرتے ہیں مطلب کامنٹ کر کے مانگتے ہیں جبکہ میری کامنٹ کے اندر پہلے نمبر رکھا ہوتا ہے میرا کامنٹ نہیں پڑھے گا میرا کامنٹ نہیں پڑھے گا میری ویڈیو نہیں دیکھے گا میری سکرین سے نمبر نہیں لے گا ڈسکرشن باک سے نمبر نہیں لے گا میں اسے پرائیوٹلی کامنٹ کروں کہ یہ میرے نمبر ہے تو کانٹیک کرو اتنی خواہش میری نہیں ہے میں اتنا اتاولہ نہیں اس بات کے لیے آپ نے رابطہ کرنا کیجئے نہیں کرنا مت کیجئے تو یہاں پر آپ نے سیکھنا یہ ہے کہ میں آپ سے ان لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کامنٹ ہم نے اپلائی کیا میرا اپروب ہو گیا مگر انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ وہاں پر ہے نہیں تو ہم آپ کو ہائر نہیں کر رہے ایسا ہی ہے نا تو وہ جو غلطی ہے نا وہ آپ نے نہیں کرنی ہے سکرین پر دیکھئے تصویر میں دیکھئے سیکھ کے اندر آپ میں جو سرچ کرنی ہے تو وٹ کے نیچے دیکھئے گا آپ نے لکھنا ہے اپنے ہاتھ سے ویزا سپانسرشپ اس کے بغیر آپ کو یہی کامنٹس ملیں گے جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ وہاں ہوں گے تو ملے گا آپ کو یا جو آپ کا رشدار دوست احباب جو آپ کو بھنکارہ ہوتا ہے کہ ایک کامنٹ تو کامن ہے نا کہ یہ پاکستانی کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ سب سے بڑا بکواس بھلا آدمی ہے ٹھیک ہے نا وہ پاکستانی نہیں ہے اس لیے ہوتا ہے آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آفر فلاں کے لیے نہیں ہے آپ کو میں بنا دوں اس کا اٹریس کہ وہ کامنٹ کرتا ہے ویزا سپانسرشپ لکھو گے تو وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ آپ کو اگر یہاں ہوتے بکوز ویزا سپانسرشپ کا مطلب ہے کمپنی وہی کھلے گی آفر وہی کھلے گی جو آپ کو ویزا سپانسر دے گی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو کمپنیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ویزا سپانسرشپ اپرچونٹی فار کالیفائیڈ چائلڈ کیئر ایڈوکیٹر اینڈ ٹیچر کلیر ہو کہا جی ٹھیک ہے ویزا سپانسرشپ اپرچونٹی کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چائلڈ کیئر ایڈوکیٹر ٹیچر میں لے لیں گے اور آپ کو ہم ویزا بھی دیں گے ورگ پرمنٹ بھی دیں گے ایک کو بلا بھی لیں گے آپ کو یہ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس صحیح میں ہونے چاہیئے ویزا سپانسرشپ کس کو ملتا ہے لوکل کو ملتا ہے کیا پاکستانی پاکستان میں جوب کرے گا وہ ویزا سپانسرشپ کریں گے کیا تو وہ ان کی حصہ ہے تو مخاطبی نہیں ہے لہٰذا یہ جیسے کلیر کر لی وہ میں نے کلپ دیکھی تھی فریکن ہے وہ یونیو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو میں بھی یہی کروں گا تو بھئی یہ دیکھو سپانسرشپ دیکھو ٹھیک ہے یہاں پر اس کا نام اگر کسی کو آتا ہو تو نام لکھ دے وہ بڑا چھک وہ بناتا ہے چھوٹ چھوٹے کلپ بناتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی صحیح طریقے سے کرو نا ایسا اس طرح مرو اچھا اب یہاں پر آپ یہ دیکھو دوسری ویب سائیڈ ہے جورا جورا جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے آپ کو کہ ویزا سپانسرشپ لکھیں اور اس کے بعد اب یہ دیکھئے کہ ویزا سپانسرشپ اپچونٹی فور کالیفائیڈ چیل چائلڈ کیر اینڈ ایڈوکیٹر اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو چیو آ رہی ہیں یہ دیکھیں ریکرویٹر وایا ویزا سپانسرشپ اویلیبل مینیج آن ڈیوٹی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے وہی چیز آ رہی ہے اگین مجھے یہی کرنا پڑے گا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ دیٹل کانسا بھی لے گی کہ میں ایلیجبل ہوں کے نہیں ہوں ایک تو آپ ہماری ٹیم سے کنسن کر سکتے ہیں ان سے ایلیجبلی چک کروا سکتے ہیں ڈاکوانٹشن چک کروا سکتے ہیں بلکہ اپلائی بھی کروا سکتے ہیں لیکن آپ آ جائیے آسٹیلیا کی اس سائٹ کے اوپر جو میں کم از کم پچاس دوا دے چکا ہوں اوپیشل ویب سائٹ پہ آ جائیے آپ گوگل کیجئے گا آسٹیلیا اوپیشل ویب سائٹ فور ویزا آپ کے سامنے ہوم افیرز کی ویب سائٹ آ جائیے گی آپ کھول لیجئے اور یہاں پر آپ کو ملے گا سکلڈ اوکیپیشن لسٹ ٹھیک ہے سکلڈ اوکیپیشن لسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے دنیا بھر کے سکلڈ اوکیپیشن اس کی پوری معلومات اس کی فیس جو کہ ہے ایک ہزار چار سو پنٹالیس you can stay up to two years or up to four years if an international trade obligation ITO applies ہانگ کانگ پاسپورٹ ہولڈر may stay up to five years آپ لوگوں کے لیے four year کا ہے ہانگ کانگ والے کے لیے پانچ سال کا ہے it's depend ٹھیک ہو گیا ایک ہزار چار سو پچپنس کی ویزا فیس ہے آسٹیلیا ڈالر میں convert کر سکتے ہو one four five five you a u d two p k r جواب آ جائے گا یہ بھی کمنٹ آنا ہے اوکے explore option for employers یہاں پر آپ کو تمام کے تمام وہی ہوم افئر کی اپسائیڈ ہے آپ کو پورے کپورا آ جائے گا explore option کے اندر type of visas sponsored visas other visas with work rights labor agreement labor market testing different sponsorship type یہ تمام کی تمام چیز آپ کے سامنے آ جائیں گی یعنی کہ آپ اگر خود بھی کرنا چاہیں تو آپ کو تمام قوانین تمام معاملات آپ کے سامنے انتنے کلیر ہو جائیں گے کہ کوئی مشکل رہے گی نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی australia میں کام کریں اگر خود کریں یا کوشش سے کروائیں یا جو کچھ بھی ہو یا ہمارے office سے بات کریں تو کوشش کریں کہ main country area میں نہ جائیں ٹھیک ہے نا ایک نام یاد کر کے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ جی سیڈینی میں ہو جائے کہ میرا ٹھیک ہے نا آپ کو سیڈینی میں ملاقات کرنے آ جاؤں گا رہنے آ جاؤں گا فلحال آپ regional migration کی طرف توجہ دیں ٹھیک ہے نا آپ کو میں بہت بڑی hint دے رہا ہوں جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو وہ سمجھ سکتے ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں جو سمجھ نہیں رہے تو میں ہوں کو کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے australia میں regional migration پہ توجہ دیں main lands کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا Melbourne جانا ہے Sydney جانا ہے یہ تمام باتیں آپ سے نہیں کرنی چاہیئے working in agriculture international graduate studying in regional areas ان کو بھی فائدہ ہے eligible regional areas وہ بھی لکھے ہوئے ہیں بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی ملے گی کہاں سے یہ معلومات ملے گی آپ کو australia کے official website کوئی مشکل نہیں چھوڑ ہے نا آپ نے visa sponsorship apply کر دیا تو آپ کو کبھی بھی نہیں بولے گا کہ آپ اگر یہاں ہوتے آپ نے apply کر دیا تو آپ کو document بھیجے گا اس کو reply کیجئے یہ سارا کام کسی اس کا ہے reply کا apply کا reply کا reply کا reply کا reply آئے apply کیجئے apply آئے تو reply کیجئے اور اس کے بعد جو ہے سارا کام آپ کا ہو جائے گا جو کچھ document آپ کو provide کرے وہ provide آپ کو ہو جائیں گے جو آپ نے provide کرنے ہیں آپ کو کرنے ہیں دونوں parties جب آپ اس میں exchange of recommendation کر لے گی پھر آگی بات processing کی recommendation کی visa filing کی سب کچھ attach ہوگا ایک file بنے گی یہ سب کچھ ہونا بھی online ہے کوئی مشکلی نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا online submission ہوگی اور اس کے بعد آخری میں finally جو ہے آپ کا visa آئے گا وہ بھی paper کے اوپر آئے گا email میں آئے گا جب وہ visa آجائے contract آپ کے ساتھ لگاوا ہوگا file آپ کے پاس ہوگی آپ نے اس visa کے اوپر جو ہے ticket purchase کرنا ہے آپ نے تمام مطلوب ڈاکومنٹ پورے کرنے ہیں medical ہے police certificate ہے تمام چیزیں پوری کرنی ہیں اور اللہ کا نام لے کے پاکستان کو خداحفظ کر کے آپ لوگوں نے کم از کم چار سال کیلئے ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا کامیابی بھی ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن چار سال کیلئے بھی ملت چھوڑنا یا ہمیشہ کیلئے ملت چھوڑنا اس ٹائم جب لوگ ہمارے جارے ہوتے نا تو وہ ہم سے بھی گلے مل کے ہم نے بھی ان کے آنسو جو ہے نا کندھوں پر محسوس کیے ہیں تو یہ خوشی کی بات بھی ہے کہ آپ کا کام ہو جائے آپ چلے جائیں اور اس میں ایک فیکٹر تو آتا ہے نا جس طرح لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ودا ہوتی ہے تو ودا کا جو دوک ہے وہ بھی پھر ہوتا ہے نا پھر وہ اس کی بھی تو آنسو نکلتے ہیں نا حالانکہ شادی ہو رہی ہے خوشی کی بات کوئی اللہ معاف کرے کوئی وہ تو نہیں ہو رہا اللہ سے خوشیاں دے ماں پر لیکن کیا ہے کہ ودا ہی ودا ہوتی ہے اور وہ بھی ایک پاکستان میں اگر حالات اللہ کرے کہ پاکستان میں حالات ہی ایسے ہو جائیں کہ کسی کو یہ جانا ہی نہ پڑے ہم بھیجتے تو ہیں مگر وہ کوئی آپ ہمارا کوئی سینہ کھولے گا کبھی ہمارست بیٹھے گا چائے پیے گا تو اس کو اپنا احوال بھی سنائیں گے اپنا غم بھی سنائیں گے یہاں نہیں سنائیں گے یہاں پر آپ کو پروموٹ کریں گے جائیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ